اگر آپ کے پاس پندرہ سال یا اس سے زیادہ پرانی کار ہے یا بائک ہے تو اس کے لیے ایک بری خبر ہے اس سال اکتوبر سے کار اور انے بہانوں کی آرسی کو لے کر بڑا بدلاب ہو سکتا ہے اکتوبر سے پندرہ سال پرانی کار کی آرسی کو رینیو کرانے کے لیے آپ کو آٹھ گناہ زیادہ پیسے چکانے پڑ سکتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے آپ سبی کو آٹھ گناہ زیادہ پیسے چکانے پڑ سکتے ہیں اگر یہ نیم لاغو ہوا تو آپ کو کار کی آرسی کے رینیو کے لیے آپ کو پانچ ہزار روپے چکانے ہوگے جو فیلحال ڈی جنرل فیس سے آٹھ گناہ زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی بائک کی آرسی کے رینیو کے لیے بھی آپ کو تین سو روپے کی بجائے ایک ہزار روپے چکانے ہوگے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پندرہ سال پرانا ٹرک یا بس ہے تو اس کے رینیو سیٹیفکٹ کے لیے آپ کو بارہ ہزار پانچ ہزار روپے دینے ہوگے جو ورتوان میں دی جاری قیمت سے 21 گناہ زیادہ ہے ریجسٹریشن میں دیری کرنے پر لگے گا اتنا جرمانہ سڑک پریواہن منطرالے نے اس بڑوتری سے جڑا ایک ڈراف نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن کے انصار اگر آپ اپنی پرائیوٹ گاری کے ریجسٹریشن میں دیری کرتے ہیں تو آپ کے ہر مہینے تین سو روپے سے پانچ سو روپے تکہ ضرمانہ دینا ہوگا وہیں اگر کمرشل گاریوں کے بات کی جائے تو فٹنس سڑکیشن میں دیری کرتے ہیں تو آپ کو پچاس روپے جرمانہ لیا جائے گا یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا سرکار اس پرستاویت بڑوتری سے الیکٹرک اور الٹرنیٹیو فیول پر چلنے والی پرانے وہانوں کو چھوٹ دے گی سکرائپ پیچ پولسی کو لے کر بھی سرکار نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے جس کے مطابق گاری مالک اپنی پرانی گاری کو دیش کے کسی بھی سکرائپ سینٹر میں لے کر جا سکتا ہے وہی نئی گاری لینے کے دران اپنی سکرائپ پیس ایڈیفکیٹ کو ٹرانسر بھی کروا سکتا ہے کمپنی کار مالک کو جو سکرائپ ویلیو دے گی وہ مارکٹ کی ہی قیمت ہوگی اس کے لیے کوئی ایک رقم تیار نہیں کی گئی ہے ایسی ہی انفرومیٹک خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آج شام پلس